ایسے کہو جیسا کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو دن چھبیس فروری دو ہزار بائیس عقیدے کے اعلانات میں اعلان کرتا ہوں میں خوف پر ایمان کا انتخاب کرتا ہوں میں اس پر غور کرتا ہوں کہ میری صورتحال کے بارے میں کیا مصبت ہے اور کیا اچھا ہے میں اپنی دوانائی کو فکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ یقین کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں میرے زندگی میں خوف کا کوئی حصہ نہیں ہے میں منفی حوصلہ شکن خیالت پر نہیں رہتا میرا ذہن اس بات پر قائم ہے کہ خدا میرے بارے میں کیا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے لیے اس کا منصوبہ کامیابی فتح اور قصد کے لیے ہے یہ میرا اعلان ہے خدای صحت کے اطرافات والد میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری صحت کے بارے میں آپ کی کامل مرضی کو پورا کیا میری صحت پھول جاتی ہے اور میری روح ترقی کرتی ہے میں خدا کے لیے زندہ ہوں اور میری پھلتی پھلتی اور لا محدود خوشالی سب کے لیے ایک احلام ہے جس کی وجہ سے لوگ رب کے پاس آتے ہیں اور اس کے نام کی تسبیح کرتے ہیں آمین میں جو کہوں گا وہ میرے پاس ہوگا یسو کے نام سے میں مضبوط ہوں میں صحت مند ہوں میں بابرکت ہوں میں طاقتور ہوں میں آزاد ہوں خدا کا محبوب ہوں میں خدا اور بنین و انسان کا پسندیدہ ہوں میں وہی بولتا ہوں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نہیں جو میں دیکھتا ہوں میں ایک قیمتی بیچ ہوں میں اپنے خدا کے گھر میں اچھی زمین پر لگایا گیا ہوں میں اپنے خداوند کی عدالتوں میں خجور کے درخت کی طرح پھلتا پھولتا ہوں میں وافر پھل دیتا ہوں اس موسم میں میں خداوند میں رس اور سب سے بھرا ہوا ہوں اور بڑھاپے میں بھی میں تازہ اور پھلتا پھولتا رہوں گا میرا پتہ مرچاتا نہیں ہے اور میں یسو کے نام پر جو کچھ بھی کرتا ہوں چیزیں ہمیشہ یسو کے نام پر میرے لئے کام کر رہی ہیں میں مسیح یسو میں ہر روحانی برکت کا وصول کرندہ ہوں میں ایک روح ہوں میری روح ایک روح ہے میری روح اور میری روح ایک جسمانی جسم میں رہتے ہیں میری روح میری روح کا حکم دیتا ہے میری روح سنتی ہے وصول کرتی ہے اور میرے جسم کو ہدایت دیتی ہے اور میرا جسم اطاعت کرتا ہے یسو کے نام پر میں اپنے جسم سے بات کرتا ہوں خدا کی ناقابل تسخیر زندگی میری زندگی میں ہمیشہ واضح اور ظاہر ہوتی ہے میں اپنے جسم کی ہر تفصیل سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے ذہن سے مسیح کے ذہن کی طرح کامل ہونے کے لئے کہتا ہوں اور میں آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ہونے کا حکم دیتا ہوں میں اپنے ٹینڈنس اور اصاب سے زندگی بولتا ہوں میں اپنے پٹھوں اور لگمنٹ سے طاقت بولتا ہوں میں اپنے دل سے زندگی کی بات کرتا ہوں میں عام ونٹیلیشن اور پرفوزن تناسب کو برقرار رکھنے کے لئے اپنے پیپڑوں اور ٹیشوز سے بات کرتا ہوں میں اپنے گردوں جگر اور لبلبے سے کمال بات کرتا ہوں میرے خون کے ہر خلیے میں زندگی ہے میری ہڈیاں جوڑ اور کارٹلج سیدھ میں اور مضبوط ہیں میری انگلیاں بہترین طریقے سے کام کرتی ہیں میری آنکھیں واضح اور بلکل اچھی طرح دیکھتی ہیں اور میرے کان بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں میری جلدھمبار ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے اور خدا کی خوبصورتی کے طور پر صحت مند میں اپنے بالوں کو جگہ پر رہنے کا حکم دیتا ہوں اور جہاں نمو کی ضرورت ہوتی ہے میں اپنے پھوڑوں میں نمو جاری کرتا ہوں میرے دانت مسورے جبرے کی ہڈیاں اساب اور خون کی فرہامی سب صحت مند مضبوط اور کامل ہیں میرے تمام ہارمونز اور میرو کیمیکل ٹرانس میٹر ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہمہانگی میں ہیں اور اپنے کاموں کو عام طور پر انجام دے رہے ہیں میرا نظام انزہام تمام غزائے حضم کرنے جذب کرنے اور انزمام کرنے کے قابل ہے اور میٹابولک فضلے کی مصنوعات بقائد کی سے خارج ہوتی ہیں میرا تولدی نظام کافی مقدار میں اور اچھی نکل و حرکت کے سپامز پیدا اور جمع کر رہا ہے میرا تولدی نظام بروقت انڈے کے خلیے پیدا کر رہا ہے پیدائش تک جنین کی حفاظت اور پرورش کر رہا ہے میرے جسم کا ہر عزو ہر ٹشو اس کمال کے ساتھ کام کرتا ہے جس کے لئے خدا نے اسے تخلیق کیا ہے اور میں یسو کے نام پر اپنے جسم میں کسی بھی خرابی اور بے ترتیبی کو منع کرتا ہوں میری پوری انسانی انوٹمی اور فیزیولوجی مسیح یسو کے جلال میں کامل ہے حالیلویہ آمین خدا کا باپ مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا بیٹا مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں خدا کا روح مجھے پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں شالوم موسیقی